السلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا وست سخی سلطان اور آپ دیکھ رہے اس اس کرکٹ شو جی یا دوستو پی ایس ایل کے اپ ڈیٹس آنا اسٹارٹ ہو چکے یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ پی ایس ایل کے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکو جی یا دوستو پی ایس ایل کے وینیو کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پی ایس ایل نائن کا ڈرافٹ ڈیٹ بھی کنفرم ہو چکا ہے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ذرا یہ کہتے ہیں پی ایس ایل دو ازار چوبیس یو اے ای میں ہوگا اگر پہلا مرلہ وام پہ ہوگا تو پی ایس ایل کو نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے پی ایس ایل کے حوالے سے چیرمن پی سی بی نے کھل میٹنگ کیا تھا فرنچائز اونرز کے ساتھ اور یہ کہا تھا کہ الیکشنز ہے جس ٹیم پی ایس ایل نائن اسٹارٹ ہو رہا ہے اس ٹیم پورے ملک میں الیکشنز ہوں گے اس وجہ سے پی ایس ایل نائن کے پہرے مرلے کے پندرہ دن یو اے ای میں ہوں گے اور باقی پندرہ دن پھر سے پی ایس ایل کو پاکستان میں لایا جائے گا اس حوالے سے کل بڑا میٹنگ ہوا ہے اور فرنچائز اونرز نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کو ہم واپس یو اے ای کیوں منتقل کرے جب ہم نے اتنا میند کیا ہے پاکستان میں پھر سے پی ایس ایل لوٹ آیا ہے پھر ہم واپس یو اے ای کیوں منتقل کرے پی ایس ایل نائن کو تو جہرمین پی سی بی نے پھر کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کشورہ کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرلے کے میچز یو اے ای میں کروا دے تو پہلے ہم واپس کروا دیں گے پھر پاکستان منتقل ہوگا پی ایس ایل اگر وہ کہتے ہیں پی ایس ایل نائن کو آپ الیکشنز کے بعد اسٹارٹ کر دے تو پھر ہم اسی طرح کریں گے ایک اور بات بھی ہے اگر یو اے ای منتقل ہو جاتے ہیں پی ایس ایل کے پہلے مرلے کے میچز تو ایک اور ایشو بھی ہے وہاں پہ آئی ایل ٹی ٹوینٹی چل رہا ہوگا یو اے ای کا خود کا لگ چل رہا ہوگا اس کے بعد پانچ یا چھ دن کے بعد پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہا ہے تو بڑا مشکل ہوگا تو دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتا ہے پی ایس ایل نائن کے شیڈیول کے حوالے سے اور خاص کر وینیو کے حوالے سے کھام پہ ہوگا پی ایس ایل جی یا دوستو آپ لوگ کے لیے ایک اور گوڑ نیوز ہے پی ایس ایل نائن کا ڈرافٹ چھودہ دسمبر کو لاور میں ہوگا پہلے یہ بتا رہے تھے پندرہ دسمبر کو ہوگا لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے اوفیشلی بھی جلد اعلان کیا جائے گا تو یہ تھا جی ہماراچ کا ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں بہل ایک انگر بھائی تھا کرکٹ کے لیے تیس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکو تینکیو جی